جی فرق صاحب یہاں پہ آج ناب قیامت کا سماہ تھا چھوٹے بچوں میں شہلنگ کی گئی گئی پریکڈنٹ مومر میں شہلنگ کی گئی 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 کیا گئیں گے جناب آپ کے علم میں جو ظلم کیا گیا جو بربریت کی گئی ہے اس ظلم اور بربریت کی ہم مضمت کرتے ہیں شدید الفاظ میں کرتے ہیں اور انہوں نے ظلم کی ہے اس ظلم کے خلاف ہم لوگ ڈٹکے کھڑے ہیں یہ جو وارنٹس جاری کیے گئے ان وارنٹس کو ہم نے چیلنج کا رکھا ہے عمران خان کی سیکیورٹی کی درخواست سے مختلف عدالتوں میں موجود ہیں یہ انتخابات کو ملتوی کروانا چاہتے ہیں یہ تصادم کے ذریعے لاشے گرا کے ذل شاہ والا واقعہ دوبارہ دوہرانا چاہتے ہیں یہ پولیس کی روپ میں جو لوگ پیچھے چھپے بیٹھے کاروائیاں کر رہے ہیں یہ دہشت گردوں کو پکڑے یہ عمران خان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں لندن پلین کے تحت کہ عمران خان کو راستے زیٹ آئیں عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے عمران خان کو قتل کروایا جائے تاکہ ان چوروں ڈاکووں کو فری رن مل جائے ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو لیکن پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ گھڑی پہلے پنجاب پولیس آگے آئی تھی آج رینجرز بھی آگے آگے ہیں کیا یہ عوام کے ساتھ میں ان کے اپنے مطلب میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ جلیاں والا بات کی تاریخ کو رقم کرنا چاہتے ہیں میں ان کو یہ میسید دینا چاہتا ہوں جو یہ ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کو ان کو بھگتا پڑے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ توشا خانہ توشا خانہ کا تو مجھے چلسہ ہوگی آپ تو توشا خانہ کے والے سے جو گھڑی چور مالا جو رہا ہو یہ سارے یہ سارے گھڑی چور نکلے ہیں عمران خان نے تو پیسے دے گئے گھڑیاں نہیں ہیں یہ توشا خانہ شوشا خانہ نکلے ہیں اب ان کے اوپر بھی کیس چلاؤں سفر صاحب اندر کے معاملات کیسے ہیں عوام صاحب کے ساتھ عمران صاحب کا جذبہ بلند ہے وہ عمران خانہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو چاہتا ہے عمران صاحب نے عوام کے لیے کیا پیغام سرندہ بیجا ہو عوام کے لیے یہی پیغام ہے ڈٹ جو ڈٹ کے کھڑے ہو